کچھ دن پہلے جو غیر ملکی جہاز ساحل کی ریت میں پھنستے پھنستے بچا تھا اس کے بارے میں مزید کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں سوچا آپ سے شیئر کرتے چلیں یہ جہاز الینجی نہیں بلکہ الپی جی گیس ٹینکر تھا یہ بھارتی شہر مومبی سے چلا تھا اور اس کی منزل دبائی کی جبل علی بندرگاہ تھی جہاز کا نام تھا یوڈلا اور یہ پاناما میں ریجسٹرڈ ہے یہ جہاز کراچی کی بندرگاہ سے باون ناوٹیکل میل دور لنگر انداز تھا پندرہ اور سولہ آگست کی درمیانی شب اچانک اس کے دونوں لنگر ٹوٹ گئے اور سمندر میں کہیں گم ہو گئے جس کے بعد جہاز ہوا کے رخ پر ساحل کی طرف کھسکنے لگا کپتان نے انجن کی مدد سے جہاز پر قابو پانے کی کوشش کی مگر انجن بھی خراب ہو گیا وزیر بحری امور علی زہدی نے ٹوٹر پر بتایا کہ صبح چار بجے جہاز کے عملے کی طرف سے کیپٹی کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ جہاز ان کے قابو سے باہر ہو گیا ہے کیپٹی نے اطلاع ملتے ہی فوراں کاروائے کی اور ٹک بورٹس کی مدد سے جہاز کو کھینچ کر گہرے پانی میں لے جایا گیا موسیقی